اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم آج میں ایک اہم معلومات لے کر آپ سامعین کے سامنے حاضر خدمت ہوں کہ وہ کون سی دعا ہے جس کو پڑھ کر کے اگر آپ زہر بھی کھا لیں تو بے اثر ہوتا کیا اس دعا کو پڑھ کر کے کسی نے زہر کو کھایا ہے ہاں اگر زہر کو کھایا ہے تو وہ کون ہے اور انہوں نے کیوں زہر کو کھایا ہے ان سوالوں کا جواب تو تفصیل ہے لیکن میں مختصر میں بتا دوں کہ جنہوں نے اس دعا کو پڑھ کر کے زہر کھایا ہے ان کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور انہوں نے کیوں کھایا اور وہ دعا کون سی ہے اس کو جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہی ہے معزز سامعین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ زمانے جنگ میں اسلامی فوجیں ایک قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا محاصرہ سے تنگ آ کر قلعہ کا بڑا پادری کچھ ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آیا اور شرط یہ رکھی کہ اگر آپ اگلے اور قلعے فتح کر لیں گے تو ہم خود بخود یہ قلعہ آپ کو سوپ دیں گے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو جاتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے پادری کے ہاتھ میں زہر کی پڑیا تھی اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ محاصرہ نہیں ہٹاتے تو میں یہ زہر کھا کر جان دے دوں گا اور اس کا بار آپ کی گردن پر ہوگا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسمیں اتنی طاقت ہیں کہ بغیر خدا کی مرضی کے کسی کو مار سکے اس پر پادری بولا لیجئے پھر یہ زہر آپ ہی کھا لیجئے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللذی لا يضر معا اسمه شیئن فی الارض و لا فی السماء وہو السمیع العلیم اس دعا کا لنک ڈسکرپشن میں میں ڈال دیتا ہوں اگر آپ کو فوٹو میں چاہیے تو آپ وہاں جا کر کے لے سکتے ہیں بغیر حال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کو پڑھ کر زہر کھا لیا چند منٹ تک آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا رہا اس کے بعد حالت اعتدال پر آ گئی اور زہر کا آپ پر کچھ اثر نہ ہوا اور تفصیل سے جاننے کے لیے آپ کتابوں کا مطالع کریں شمع شبستان رضا جلد السوم صفحہ نمبر 61